اشک کے روگ اور سوگ اکثر زندگی کو ووال کرتے ہیں وہ جو آف شور کا بھی شور کریں بس وہی تو کمال کرتے ہیں ارے بدل دو محبت کا نساب اب تشریف لائیں گے مسٹر باسے چودری جناب آج کے پروگرام کا آغاز ہمارے وہ مہمان کریں گے جنہوں نے پاکستانی ٹیلیویجن کے اوپر اس سب کا آغاز کیا آپ سب کی تعلیوں میں the one and only literally and the most recognizable and iconic face of پاکستانی ٹیلیویجن history خواتین و حضرات جناب تارک عزیز افتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو تارک عزیز کا سلام پہنچے شکریف در اچھا کہ ہم آئے کے پکڑ لیے ورنے ہیں جذباتی ہو کے کہنا یہ میرے والا صوفہ آپ کا ہوا حرک صاحب ماشاءاللہ پہلا شہرہ ہونا جو کہ پاکستانی ٹی وی کی سکرین کے اوپر نظر آیا اور آپ نے وہ جملے بولے کہ آپ پاکستان ٹیلیویجن دیکھ رہے ہیں اور آج آپ یہ ڈیڑھ سو پلس پاکستانی چینل دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے سر وہ لمحہ یاد آتا ہے جب پہلی بار کیمرے کے سامنے بیٹھے تھے ہاں لمحات تو یاد آتے ہیں جی باقی یہ اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں یہ رب جلیل کی ایک نعمت تھی کہ یہ آپ کے عصے میں بھی آ سکتی تھی بات آپ کے عصے میں بھی بات آ سکتی تھی وہ نام میرا لکھا ہوا تھا تو وہ چیز مجھے مل گئی کہ تو پاکستان ٹیلیویجن میں پہلا آدمی ہوگا جس کی شکل اور جس کی آواز پورے پاکستان میں اس آواز نے آپ کو بڑا ایڈوانٹیج دیا ہے سر ساری زندگی دیکھیں جی یہ بھی رب جلیل کا کرم ہے اس پانچ فٹ دس انچ کے آدمی کا اپنا کچھ نہیں وہ مجھے گونگا بھی بنا سکتا تھا اس نے تارک عزیز بنا دیا تارک صاحب آپ کا تعلق ساہیوال سے ہے میرا تعلق منگبلی سے تھا میں سمجھ گیا اور اس کے بعد آپ لہور آئے سر لہور آکے آپ نے وہ وقت بھی دیکھا جب آپ لہور میں فٹ پاتھوں کے اوپر بھی سوئے اور اسی شہر لہور کے اندر آپ کچھ عرصے بعد ایم اے نے بھی بن کے ابرے میں ایک کتاب اپنی لکھ رہا ہوں جی اس کا نام ہے فٹ پات سے پارلیمنٹ تک یہ وہی لاہور ہے جہاں میرے پاس رات کو سونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی سارا دن تو ہم اپنے کافی آہوس میں بیٹھتے تھے پاکٹی آہوس میں چلے گئے جیب میں پیسے ہوئے تو پھر بھی چلے گئے نہ ہوئے تب بھی چلے گئے شاید کوئی امان اللہ جیسا یا ان جیسا دوست کوئی مل جائے تو اس گھوچائے پلا دے تو وقت گزر جائے کیونکہ وقت گزارنا تھا شاعروں میں دوستوں میں کبھی کہیں کبھی کہیں یعنی خانہ بدوشوں والا حساب تھا کبھی آپ شام کو آپ کے طرف چلے گئے کہ یار میں اتھے ہی سون جانگا ہونکون ایڈی دور جاوے کبھی ان کی طرف چلے گئے کبھی ان کی طرف چلے گئے اس لاہور نے کچوکے بھی بڑے دیئے ہیں اس لاہور کی باکسنگ کے پنچ بھی جو میں نے برداشت کیے ہیں وہ بھی میں ہی جانتا ہوں لیکن ہر رات کے بعد صبح آتی ہے اللہ وہی تارک عزیز جس کے پاس لاہور میں سونے کے لیے جگہ نہیں تھی اور کئی دفعہ روٹی کھانے کو پیسے نہیں تھے میں سچ بول رہا ہوں آپ کے سامنے کیا کہنے باز ہے اور اسی لاہور نے پھر مجھے اپنا قومی اسیمبلی کا ممبر بنا کے اسیمبلی میں بھیج دیا اللہ امان صاحب کہتے ہیں امان صاحب جب گئے تو تارک عزیز صاحب نے کہا محترم آپ ہمارے مہمان ہیں کچھ نہیں بنانے والوں کے انہوں نے آپ کے لیے گفٹ بھی نہیں بھیجا اور کچھ بھی نہیں بھیجا لیکن پھر بھی ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ناؤ پھلوں کے نام بتائیں اے اٹھ کے کہنے دے ام سیب تے ساتھ کننو تارک عزیز صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی کننو چھل لو اور چھل کے تمہارے ہوئے مجھے بڑی اچھی طرح یا عجیب تارک عزیز صاحب نے کراچی سے پروگرام شروع کیا میں نے کہا تارک پاہن دے ویری گوڈ تیوی جی بہت مصروف ہو گئے ہمیں تو وہی جن کو میں دباتا تھا دباتے دباتے پیسے بھی نکال لیں وہ مرادی میں گیا کراچی پروگرام کیا تو مجھے اتنے توفے دے دیئے اور فرس ٹائم میں ان کا پروگرام کر کے تو جہاز بھی آیا تھا اور لوگ مجھے دوست کہیں یا ٹکٹ بیئی دو ساڑھے ساتھ سور بھیگی ٹکٹ دی ٹکٹ بیس دو بیس دو لیکن حقیقت ہے کہ جب جہاز میں کراچی سے واپس آ رہے تھے تو ایر حسس نے آ کے پوچھا آپ کیا لیں گے تو انہ نے کیسی تھلے اتر کے رکھا جہاز میں ایسے نہیں آئے تھے باس نے جو توفے دیئے تھے نا اور میرے بھی محسن تارک عزید صاحب کے زندگی میں پہلی مرتبہ جو ڈی وی ڈی مجھے بھائی جان نے دی تھی بھائی جان کو اس وقت پتا تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں لوڈ شیڈنگ ہوگی تو مجھے بیٹری والا پنکھا دیا تھا یہ تو شکرہ وہ چھات تھی اور وہ بیڈنگ تھی یہ تو نکلنا تھا آپ کا جواب درست ہوا پی ٹی وی اٹھا کر لے گا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ امان اللہ یہ میرا استاد بھی ہے اس طرح سے ہے کہ انیس سو پینسٹ کی جنگ تھی اور میں گائکوں کو اور ان کو لے کے جاتا تھا جہاں فوج ان کا دل بہلانے اور یہ وہ سارا وہ اپنا حصہ جنگ میں ڈالنے کے لیے کیونکہ میرے ملک پر جنگ مسلط کر دی گئی تھی ایک لاری میں بیٹھے ہم جا رہے تھے اس میں اس نے پتہ نہیں کس کو سنا رہا تھا کیا یا اس کا اپنا جی چاہا کہ میں نیل کرائیاں نیل کا میرا تانمہ نیل و نیل یہ یہ اپنا ختم کر کے تو کچھ اور کرنے لگ گیا میں نے دو تین دفعہ دل میں دہرایا تو پچاس برس پرانی بات آج تک مجھے یاد ہے کہ میں نیل کرائیاں نیل کا میرا تانمہ نیل و نیل میں سو دے کی تے دلان دے تے تالے نین وکیل راو بخیلی نہ کرے تے بندہ کون بخیل راچنے دی چاندنی تے پونی ورگا کان اڈیا دانا بات تو انو پیندی راچنا تتی دے ہیٹ پنگوڑا رنگڑا تے تھنڈی ونا دی چھاں گن گن لاؤں دی اٹیاں تا بچنا جات دا نا میں نو لیا چالا ہی تنڈ کی سارے چگڑے جانے مک باز تیرے مرزیاں نہیں جان میری نو سوک اے 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 موسیقی 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 کی آپ تعریف کریں تو وہ کہتا جی کہ دو سال کڑچ مو پا گئے تے کھوچ مو پا گئے تو میں آہ سات و سات تک میں مہمو سات سال لگ گئے تب جاگے کہتے ہیں اینا گرام بند ہے مجھے ایسا کوئی چکر نہیں یہ خدا کی قدرت ہے اب یہ نوجوان تھوڑا سا حد سے گایا ہے ابھی اس کو اللہ نے یہ تہذیب دے دی یہ تینوں سامنے شہزادے بیٹھے ہیں اگرچہ کوئی افریقہ کا لگتا ہے مگر سر آپ کو یہاں پہ حادثہ تن ریڈیا کے اندر چانس ملا تھا کہانیاں تو اتنی بن گئی ہیں کہ میں خود کہانی بن گیا ہوں اللہ ہوا کچھ وقت میں نے یہ رائل پارک میں ایک بلڈنگ ہے شیخ بلڈنگ اس میں ساغر صدیق کی حفیظ کنداری کتیل شفائی سیف الدین سیف نعیم حاشمی ان کے ایک کمرہ ان کے پاس تھا حفیظ کنداری میرے مامو تھے ان کی وجہ سے یہ میری تھوڑی بہت عزت کرتے تھے اور کھانی پینے کو کچھ دے دیتے تھے تو ساغر صدیقی جی جی میرا بڑا یار تھا واہ ایک دن میں وہاں سے نکلا تو نصیر انور بڑے یہ امروز میں بھی اور ادھر ادھر کام کرتے تھے تو وہ میرے اچھے پیارے دوست تھے وہ انہوں نے ریڈیو پر کوئی دینا تھا اپنا سکرپٹ اور رضی ترمزی کے پاس وہ لے کے گئے ملکل اور انہوں نے رضی ترمزی اللہ جنر نصیب کرے اب تو ہم میں نہیں ہیں انہوں نے وہ سکرپٹ دیا اٹھتے ہوئے پتہ نہیں وہ ان کے دل میں کیا آئی کہ اس نے کہا کہ رضی اس منڈی آواز تے سون یعنی وقت کی بات ہوتی ہے کہ چیزیں آپس میں خوبصورت مل جاتی ہیں کہ رضی صاحب کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی انہوں نے اپنا دراز کھولا ایک کتاب نکالی مجھے کہنے لگے آؤ میرے ساتھ وہ کتاب تھی انار کلی انتیاز علی تاج کی لکھی ہوئی ڈراما اور مجھے ریڈیو میں لے گئے کہنے لگے یہ سرخ بطی جلے تو بولنا شروع کر دینا اور بج جائے تو چپ ہو جانا میں کہا جی اچھا وہ سرخ بطی جلی تو میں نے نور جہاں بھی پڑھنا شروع کر دیا دل آرام بھی پڑھنا شروع کر دیا اکبر بادشاہ بھی ہمائیوں بھی یہ بھی وہ بھی جتنا ہی کردار تھے میں نے شروع ہو گیا میں واپس آئے کہنے لگا یار آواز تے دی بہت اچھی ہے پر ایک سے کچھ نہیں اس نے پوچھا کہ کی وجہ کیوں کیوں کہہ رہے ہیں وہ کہندہ پہ انہیں ایک کریکٹر پڑھا ہی نہیں جو کتاب سے جس طرح لکھا ہے کدھی ایک کڑی بند جاندہ سی کدھی مڈا بند جاندہ سی کدھی اکبر بادشاہ بند میں نے کہا تو جو لکھا ہوا تھا میں وہی پڑھ رہا تھا کہ نہیں یہ ایک کردار پڑھنا چاہیے تھا تمہیں پتہ نہیں اور کیا باتیں ہوئیں اس نے بعد میں مجھے ایک سکرپ دے دیا جس میں ایک رول تھا وہ نہیں چھوٹے چھوٹے کردار ہوتے نوکروں کے کہ ارے رمجو پانی لانا لایا حجور یہ میرا کیریکٹر تھا پہلا میں نے ریڈیو پاکستان پر ہر کام کیا ہے سوائے انجنیرنگ کے وہ مجھے نہیں آتی تھی اور مشینیں اتنی پرانی تھی کہ اگر کبھی کوئی نقص پیدا ہو جاتا تھا تو ایک پرانا انجنیر تھا وہ آتا تھا کی ہویا کہ جی یہ ہو گیا وہ دو موکے ماردہ سی وہ بولر ناپنے ریڈیو سے ٹیلی ویژن میں میں گیا بڑے خوبصورت لڑکے لڑکیاں آئے ہوئے تھے بڑے ویل ڈریسڈ آرڈ وہ سارا پتہ نہیں قسمت کی بات ہوتی ہے کہ مجھے انہوں نے سیلیکٹ کر دیا اور مجھے اندر کمرے میں بٹھا کے تو کافی منگوا لی اب میں منگمری سائی وال کا رہنے والا میں کی جنا کافی کیوں دی وہ اصل مظر اور فضل کمال اور یہ صوفی طبصم صاحب پڑے لکھے صوفی طبصم تو بڑے یہ پھر ٹیلی ویژن جو تھا یہ پڑے لکھوں کا ایک مرگڑ تھا گڑ بن گیا تھا لوگ آتے تھے جاتے تھے ملتے تھے اور جو کوئی خوبصورت لڑکی کہیں آتی تھی تو میں اس کو پگڑ لیتا تھا ادھر آئیں بات سنیں بیٹا دیکھا عمر ایج گروپ کے اعتبار سے کہ بیٹا بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی اور جا کے اصل مظر صاحب سے کہا کہ جی یہ ڈرامے میں کام کرنا چاہتی ہیں انہوں نے پوچھا کیوں ڈرامے میں کام کرنا چاہتی ہو جی میں ڈراما سکول میں کالج میں تو کیا ہے تو بس پھر آپ یہاں بھی کر سکتی ہیں کل گیارہ وزے آپ یہاں آئیں ریہرزل ہوگی اس طرح سے ہم نے نیا ٹیلنٹ جو تھا وہ اس کو ورنہ کون آتا تھا میرے کئی لوگ جو میں نے سڑک سے پگڑے ہوئے تھے ان کو لائے کے میں نے ٹیلی ویجن پہ سامنے کیا اور آج ماشاءاللہ وہ بڑی باعزت کوئی امید پر نہیں آتی ہائے اچھی خبر نہیں آتی وہ سبھالیں گے کیا نظام پھلا جن کو زیرو زبر نہیں آتی جن کو آئین بہت عزیز ہوا ان کو غربت نظر نہیں آتی ہاں وہ کس کا شاد یہ ہے تھارک عزیز کا تھارک عزیز کا تھارک عزیز کا یہ پول ہے یہ ریلوے سٹیشن ہے میں پول کے اوپر چڑ گیا تو میں نے گڑس چلانگ لگا دی اب رات کا وقت ہے اندھیرہ ہے کچھ نظر نہیں آرہا میں تو نیچے سے ہی تیرتا تیرتا ایک کنارے میں وہ گھاس واس ہوگی ہوئی تھی وہاں سے ہوتا ہوتا میں نے گھاس کو پکڑ کے باہر نکلا اور ادھر کوئی ہو گیا لوگ سمجھے کہ کوئی بچارہ فیل ہو گیا ہے اور اس نے چلانگ لگا دی یہ سخاوت ناظرہ بھی بہت اچھے طرح کنسر اس نے ہماری چلانگ سارے گٹے چلے گئے گوڑے سیر پاٹ گیا کیوں کیوں جی انڈر پاس چمارتی ویلکم بیک ٹو مذاکرات سر آپ نے زبانہ طالب علمی کے وقت نہر میں چلانگ لگا دی تھی کیا یہ خبر درست ہے ہماری یہ خبر درست ہے جی میں اپنے کالج میں بہترین تیراکوں میں سے ایک تیراک تھا یہ جو بات ہے نہر میں چلانگ لگانے کی گاڑی لاہور سے چلتی تھی تو میٹرک کا ریزلٹ نکلتا تھا تو لوگ چارانے دیکھے اپنا رات کو ہی وہ بابو ان کو بتا دیتا تھا تیرے نمبر اتنے ہیں تیرے نمبر اتنے ہیں اس وقت چارانے کی بھی بڑی وقت تھی تو چارانے دیکھے تو مجھ جیسے جن کو یقین نہیں تھا تو وہ پوچھ لیتے تھے تو ہم بھی گئے ہوئے تھے پانچ ساتھ یہ پول ہے یہ ریلوے سٹیشن ہے میں پول کے اوپر چڑ گیا تو میں نے گڑس چلانگ لگا دی اب رات کا وقت ہے اندھیرہ ہے کچھ نظر نہیں آرہا میں تو نیچے سے ہی تیرتا تیرتا ایک کنارے میں وہ گھاس واس ہوگی ہوئی تھی وہاں سے ہوتا ہوتا میں نے گھاس کو پکڑ کے باہر نکلا اور ادھر کوئی ہو گیا لوگ سمجھے کہ کوئی بچارہ فیل ہو گیا ہے اور اس نے چلانگ لگا دی اچھا یہ سخاوت نال صاحب بھی بہت اچھے طرح کن صاحب اچھا اس نے ہماری چلانگ سارے گٹے چھلے گئے گوڑے سیر پاٹ گیا کیوں؟ انڈر پاسٹ مارتی مگر کارل صاحب یہ جو آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ اس قسم کے امپلسیف انسان ہیں یہ جب آپ جوان ہوئے تب بھی آپ کے اندر سے یہ چیز نکلی نہیں اور باقی زندگی میں بھی آپ کی رہی کہ آپ ایک اچھا خاصا ٹیلیویشن کا کریئر چلتا ہوا چھوڑ کر ایک کسان کنمنشن کے اندر حصہ لینے کے لئے توبہ ٹیک سنگھ آگئے اور اس کے نتیجے میں آپ کو نوکی سے بھی پرخواست کر دیا گیا یہ ہم تیری دھن میں پریشان زندگی اے زندگی اور تُو ہم سے گریزان زندگی اے زندگی تُو کہیں ساختی گری میں کھو گئی ہے اور یہاں دس گیا انسان کو انسان زندگی آپ اسے گری کریں گے کہ کچھ عرصے بعد آپ تبدیلی چاہتے ہیں یا تبدیلی آ جاتی ہے کسی نہ کسی طرح نہیں میں چاہتا ہوں چاہتے ہیں آپ یہ ریڈیو سے نکلا ٹیلی ویجن ٹیلی ویجن سے ابھی میں ایک ڈراما ختم کر کے مود ہو رہا تھا میک اپ اتار رہا تھا کہ شباب کرانوی صاحب کا فون آ گیا کہ تارک صاحب کل آپ گیارہ بجے ہمارے ساتھ چائے کی پیالی پی لے کیونکہ انسانیت فلم بنا رہے تھے شباب صاحب جس میں زیبہ تھی اور وحید مراد تھے اللہ جنہ نصیب کرے وحید مراد کو اب کچھ لوگ میرے حق میں تھے کہ نہیں جی نیا فیس ہے شاید یہ ہے وہ ہے تو حالانکہ میں نیا فیس نہیں تھا میں چار سال سے تو ٹیلی ویجن کر رہا تھا اتنا سا بچا ماں کی انگلی پگڑ کے چل رہا ہے امی امی نلامکار اس طرح سے تو یہ جو میرا حال تھا سر آپ نے کہا تھوڑی دیر وہ کام کر کے آپ اٹھا جاتے تھے پھر آپ چینج کرتے تھے کچھ تو معافی کے ساتھ کوچھوں گا شادی کے بارے میں کیا خیال تھا پہلی بات یہ ہے کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یارم کا کام ہوتا ہے کہ تھوڑے سے مل بیٹھے چار دن کی ابھی واقفیت اور اس کے بعد اپنے رومانس سنانے شروع کر دیئے جھوٹے سچے اگر کوئی فلم کی طرف ہے تو وہ نمبر ون ہیروین جو ہے وہ اس کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتی میرا کام یہ ہے کہ میں بات ہی نہیں کرتا مجھے یہ کام آتے ہی نہیں لیکن ہو جاتا ہے آپ پوچھ کیا رہے ہیں شادی کا سن لو ساری جنگی میں رہا لاہور اور کراچی اور قسمت جا کے ٹکرائی ہے پہاڑوں میں ہم برات چھوڑی سی لے کے گئے پشاور باجہ بجھ رہے ہیں وہ کس کا شادی ہے تھارک عزیز کا تھارک عزیز کا ہاں 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 اسلام علیکم مختر موشی آپ کو میرے چیز سے خوشی نظر آرہ ہے بے شک ہاں ہاں بے شک ہاں میرے زندگی کا سب سے بڑا خواہش سے میں ان کوئی سے قریب سے دیکھوں دیکھ لو پر آج میری زندگی کا مقصد پورا ہوگا ہے ہاں مجھے بھولی مار دو میں ان کے لئے توپہ لے کے آئیے اجازت ہے ضرور ضرور اللہ آپ کو زندگی سہتاں درستی دے مگر اس کا امید نہیں ہے ایسا نہیں کہتے گھا یہاں کے لئے میں توپہ لے کے آئیے تیرہ میرے بانی سندہ آل دے آلام دلیلہ کرم دے ہمارا زندگی کا بہت بڑا وشتہ جو پورا وہ گئی ہے اچھا آہ جب آئی اللہ زندگی دے ہمارا ان کے ساتھ ایک پوٹو نکا ہاں ہاں میرے بانی میرے سے ادھر بیٹھے گا بس ہاں مڑا زندگی کا سب چھے کی مڑا زندگی دا تارک عزی صاحب نے نمہ لیلا لے آئے نہیں ان کے لئے ہم قربان ہو جائے گا ہاں ہم بھی لے اجازت ہے پاما خدقا 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 پاما شپام پا خدقا بل با ملاوے کو انشاءاللہ یہ پول میں آپ کے لئے لائے ہوئے ہوئے زیرہ تین سوالہ نمبر چھے دل کا عالم میں کیا بتاؤں تجھے خود ہی بھوکا ہوں کیا کھنا ہوں تجھے گر زمانت ہو واپسی کی تا پھر سی وی او پر بھی لے کے جاؤں تجھے تیرا دل سے سکے اگر صدما اپنی تن خواہ میں بتاؤں تجھے نا 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 آہ اے وہ جو موہتے پرانے انٹیشن ہاتے پرنا لے آنے اندنے میں چینجے دے تیلے فسے ہوں نہیں ہیں یہاں کوئی ایسے صاحب یاس صاحبہ بیٹھی ہو جن کی اس ہفتے میں ہاں ہوئی ہو مطلب گار والوں نے کی اس نے خود نا لائپ ٹاپ پہ کیا ایس ایم ایس پہ ہانا ہوئی ہو نہیں یہ شرمائی ہیں اچھا کیوں جی آپ بھی دیکھیں میڈروب اور سنما میں نہیں کیجئے یہاں کوئی مہمان ایسا نہیں آپ کی ہاں ہوئی ہے نہ ہوئی ہے کیا ہوا ہے کھاگلوں کی طرف سے ہاں ہوئی ہے اور تو کوئی کوئی رہ گیا تو انڈیڈ ہے آپ کا پورا نام کیا ہے اور آپ شو بزنس میں کیوں آئے ہاں ہوئی ہے یہ بھی ایسا نکھے والا لیا ہے اور ایک سے آپ بچارہ سلنسر سے ایک کے میرے کو بہگ ہے ڈیڑھی سگال نہیں وہی ہے سگال نہیں صاحب لے آدھے اس تو کری رہا کہ پورے تھانے جی چوکس بندہ تو ہوئے آہ ہن 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 کیا تارک عزید صاحب یس کیا ہو میں نے دن دی بڑھ نہیں میں نے جکل نہیں آرہا کہ تارک عزید صاحب ان فرانٹ آف می نا سیاست کہاں سے چھوٹتی ہے یہ تو وہ بیماری ہے کہ ایک دفعہ لگ جائے تو کینسر تو ٹھیک ہو سکتا ہے سیاست دان کدی ٹھیک نہیں ہو سکتا یعنی بیماری کے اعتبار سے بات کرتا ہوں لا علاج ہے لا علاج بڑی بات ہے میں اتنے عرصے سے مزاد رات دیکھ رہا ہوں آج کوئی سپیشل ہی مزاد رات وہ تو آج ہے بے شک میں آپ کا درمیان مخل نہیں ہونا چاہتا اجازت ہے بلکل سر 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 آپ نائنٹی سیون میں ایم اے بھی الیکٹ ہوئے پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے ایک اور جو کہ کم لوگ یہاں پہ شاید اس جنریشن میں جانتے ہوں گے کہ اس الیکشن کے اندر آپ نے جن صاحب کو ہرایا تھا ایک تو پیپلز پارٹی کے تھے اور ساتھ اے ساتھ آپ نے امران خان صاحب کو بھی اس الیکشن میں ہرایا تھا وہ پہلا الیکشن تھا غالباً امران خان صاحب تھا جی ان کا پہلا الیکشن تھا سر آپ کو کسی کے اندر نظر آتا ہے اس قسم کا کوئی ایک جو آنسٹی کا ایک آپ جس سے کہیں کہ آپ کو لگے کہا یہ اس سے کچھ امید مجھے ہو سکتی ہے شاید ایک بندے سے وہ کون سر جس کو میں نے شکست دی تھی امران خان بابا 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 باب بابے نے اپنے جادو ٹونے کے ساتھ بڑی بڑی مشکلوں کے حل نکال دیا گیا ہے بابا اگر تجھے یہاں کچھرا صاف کرنے والی کرینے بنا کے دکھا دے تو مانو جوگی یہ تیرہی کمحال ہے چڑھا پلی چوڑ چوپن چڑھا پن تم تڑاک شو چڑھاک آہ یہ نگڑا 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 کر دیلتا تھا کرینہ بڑیاں لی نہیں یہ کچھرا صاف ہوندے کراچی تتھا تھا گند پہ یہاں لگا جوگی جب بھی تیرے پیروگرون میں آتا ہے تو بابا شاپ نکال کے دکھاتا ہے بابا ٹنگی جنا ساپ کرنا کے دیل چھو بوٹیاں کرنی ہے تو بیٹیا بابا ٹنگی جنا تن دور چھو بوٹی کرنی ہے یہ ہلتارے برنائے ہو جائے موہ تے پرانے انٹیشنہ تے پرنالے آنے اندنے میں چینجے تے تیلے فسے آنے ہیں نہیں یہ کیسے سوال ہیں؟ آمدیں سوال لے جنہیں پچھلے ستر سالہ تو کٹھے ہو رہے ہیں تو کوئی اندہ جواب نہیں دے گا جو موں کو آ رہی تھی وہ لپٹی ہے پاؤں سے بارش کے بعد مٹی کی فطرت بدل گئی مرابا ہم نلام گھر کی طرح ایک سیگمنٹ آپ کے ساتھ کروانا چاہیں گے تاکہ ہمارے بھی شو کے اندر وہی چار چاند لگے جو کہ اتنے سال آپ لگاتے رہے ہیں اپنے شو کے ذریعے بھرپور تاریخ صاحب صاحب کے لئے آئیے میرے آپ سے آج کا پہلا سوال ہے آسان ترین کہ علامہ اقبال کا خوبصورت شیر کوئی سنائے کون کون وہ رب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری نہ سنائیے گا کوئی اور پانی کو چھو رہی تھی چھک چھکے گل کی ٹہنی جیسے حسین کوئی آئی نہ دیکھتا ہو بالے جبریل میں نہیں بانگ درہ میں بانگ درہ میں اچھا ہے کہ نام اس مہمان کے لئے ہے جس کے پاس شیشہ ہو خواتین اس کو شیشہ کہتے ہیں خواتین کے لئے ہے کوئی پیارا سا گانا صرف ایک بول اس کا کوئی سنا دے میں نے خواتین سے فرماش کی ہے آپ خواتین ہیں نہیں بچہ دیکھو نا مارا تھا میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں بیڑے گھر کوئی واپس نہیں کرنا بیڑے گھر کوئی ایسی ساہب جاس ساہبہ بیٹھی ہو جن کی اس ہفتے میں تجھ کوئی ایسی ساہب جاس ساہبہ بیٹھی ہو جن کی اس ہفتے میں ہاں ہوئی ہو مطلب گاروالوں نے کی اس نے خود نا لیپ ٹاپ پہ کی ایس ایم ایس پہ ہانا ہوئی ہو نہیں یہ شرمائی ہیں آلکھا سا کیوں جی آپ بھی دیکھئے میٹو بول سنما میں نکی جائی ہاں کوئی مہمان ایسا نہیں آپ کی ہاں ہوئی ہے نہ ہوئی ہے کیا ہوا گاروالوں کی طرف سے ہاں ہوئی ہے آپ کا پورا نام کیا ہے اور آپ شو بزنس میں کیوں آئے یہ بھی آئی سے نکشے والا لیا ہے اور ایک سے آپ پچارہ سلم سر سیکھ کے میرے کو بیگ ہے میرا نام افتخار احمد تھاکر ہے اور میں اس فیلڈ میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو بیڈ نیوز آتی ہے ٹی وی کے اوپر اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا تھا کہ وہ میری باتیں یا میرا موں دیکھ کے ہسیں خواتین کے لیے ہے جس مہمان کے لباس میں سب سے زیادہ رنگ ہوں یہ توفہ اس کے لیے ہے دیکھ لیں جو دعویٰ کر سکتا ہے کیونکہ یہاں تو گنے جائیں گے فورا نہیں اسی میں آپ جاج بن جائے نا آپ بتا دیں کس کے لباس میں زیادہ رنگ ہیں اس کے زیادہ رنگ ہیں ان کے لباس میں یہ توفہ جی عزیزہ نمان اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے اللہ حافظ وطن عزیز کو دعا پاکستان زندہ زندہ